کل میلہ مویشیاں کی تمام تقریروں کے ختم ہونے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس میں ایک بہت بڑی وزڈم شامل تھی جس کے اندر یہ جو تقریریں وہاں ہوئیں جو حرکتیں وہاں ہوئیں جو باتیں وہاں ہوئیں وہ انسانوں کی تو تھی نہیں وہ صرف جانوری کر سکتے ہیں اور وہ میلہ مویشیاں جو ہے اس نے اپنی تمام روایات کو برقرار رکھا کل اس پارٹی کے جو بلوائی ہیں انہوں نے اسلامباد میں رہ کے سچ کر دکھایا ہے کہ جو خچات ان کے بارے میں کل بھی تھے وہ آج بھی ہیں اور یہ جب جب نکلتے ہیں یہ صرف فساد کر سکتے ہیں یہ جب جب نکلتے ہیں یہ جلاو گھراو کر سکتے ہیں اور ان کے خمیر میں شاید اب یہ شامل ہو گیا ہے کہ ان سے انسانوں والی کوئی بات ان سے کوئی تہذیب کی بات ان سے کوئی امن امان کی بات آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کل اسلامباد پولیس کے سینئر افسر سمیت جو ہے بہت سارے اہلکار جو ہے ان کو پتھراؤں ان کے اوپر کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا کل زرطاج گل صاحبہ بھی ٹارزن بنی ہوئی تھی اور ٹارزن بن کے انہوں نے جو ہے وہ کنٹینرز گرا کے وہ فتح کا اظہار کر رہی تھی اب جب ان کو قانون پوچھے گا کہ جو آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی گارنٹیاں دی تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی پھر کہیں گے ان کے ساتھ ظلم ہو گیا ان کے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے لیکن نو مئی کو بھی تمام جو چیزیں ہیں وہ پورے پاکستان نے کیمرے کی آنکھ نے سب کو دکھائی تھی کل بھی سب نے سب کچھ دکھا ہے اور کل میں نے کہا تھا کہ پاکستان مخالف تقریریں ہوں گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فتنہ گینگ ہے اس کے کرندے پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہوا اور کل اچکزئی صاحب جو ان کے سربراہ بنائے گئے ہیں اللہ جانے کون سے معاملات کے لیے کیونکہ بیٹھنا تو انہوں نے فوج کے ساتھ ہے صرف انہوں نے بھی کل کہہ دیا انہوں نے ان کو کل بدتمیز اور غیر منظم جماعت کہہ دیا غیر منظم جماعت جو ہے وہ پھر جھنڈی ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ گینگ ہی ہو سکتا ہے جماعتیں تو منظم ہوتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جن کی سٹیج پر چڑھنے سے پہلے جب جیب کترے اپنا کام دکھا دیں اور جو ہے وہ اس طرح کے لوگ انقلاب نہیں لاتے تو وہ سوشل میڈیا پر بہت کچھ چلتا ہے کون سے لوگ انقلاب نہیں لاتے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی کل امین گنڈا پور نے پھر سے لائن کروز کی کل امین گنڈا پور نے پھر سے اپنی خاندانی تربیت دکھائی یہ کہتے وہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس آدمی کا بتتمیزی کرنا گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا دھمکیاں دینا اس کا پرانا طریقہ واردات ہے لیکن میں نے ہمیشہ آج سے پہلے تک یہ کہا کہ مجھے ان کے گھر کی عورتوں سے ہمدردی ہے یہ اس کے لیڈر کی تربیت ہو سکتی ہے اس کے گھر کی عورتوں کی تربیت اس کی والدہ کی نہیں ہو سکتی لیکن بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے جب اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ شاید ان کے گھر کی عورتیں مجبور ہیں یا وہ اس کی تربیت ہی ایسی نہیں کر سکیں کہ اس آدمی کو تمیز سکھائی جا سکے وہ ٹھیک ہے ان کے لیڈر سمیت ان کے لیڈر کا اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ شاید یہی رویہ ہوتا ہوگا وہ یہ اپنے گھروں تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا لیکن یہ عمران خان کے ساتھ اب یہ ان کی خاندانی تربیت بھی مجھے لگ رہی ہے چونکہ ان کی والدہ صاحبہ کو جب پہلی دفعہ اس نے لائن کروس کی تھی اس کی والدہ صاحبہ کو اس کو منع کرنا چاہیے تھا اس کی بیوی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں تمہاری زبان سے اس کی بہنوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری ویعے سے ہمارے سر جھگ جاتے ہیں جو زبان تم استعمال کرتے ہو عورتوں کے بارے میں لیکن لیکن اب میں یہ کہنے پہ پھر مجبور ہوں کہ اس کی خاندانی تربیت ہی شاید ایسے ہوئی بھی ہے دوسرا کل گنڈا پور نے پنجاب کے اوپر لشکر کشی کرنے کا اندیا دیا ہے میں گنڈا پور صاحب کو یاد کرانا چاہتی ہوں صاحب میں نے ایسے کیوں کہہ دیا میں اسے یاد کرانا چاہتی ہوں چونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تہذیب اخلاقیات لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو وہ زبان سمجھ نہیں آتی ان کو جو زبان سمجھ آتی ہے ان سے اب اسی زبان میں بات کی جائے گی اور یہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں ہم نے وہ دن دیکھا ہوا ہے جب اپنا گنڈا پوری شہد جو ہے لے کے یہ اسلام آباد کے سڑکوں پر نا ایک ایسے چوکو دے کے بھاگ رہا تھا اس کو پنجاب پہ لشکر کشی کرنے کا جو شوق آیا ہے کر کے دیکھیں اور میں کسی لسانیت میں نہیں جانا چاہتی میں کوئی سوبوں کو جو ہے وہ پنجاب پختون کی کوئی لڑا یہ یہاں پر بنیادی حقوق جو ان کے ہے اس کے بعد ہم پنجابیوں کے بنیادی حقوق ہیں میں یہاں پنجابی پختون کی بات نہیں کرنا چاہتی لیکن کچھ سوالات ہیں جو مجھے اٹھانے پڑیں گے جو مجھے پوچھنے پڑیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں یہ امرانداری پاکستان کو وہ آج تک کتنی مہنگی پڑی ہے اور مزید کتنی مہنگی پڑے گی اس کا اندازہ ہو رہا ہے کسی کو محشت اوپر جا رہی ہے محشت بہتر ہو رہی ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ رہی ہے وہ اپنا فتنہ فضاد لے کے باہر آ گئے اور ہاں پندرہ دن میں گنڈا پور نے اپنا لیڈر رہا کرانا ہے میں بیس دن دیتی ہوں کرائے رہا دیکھتے ہیں دوسروں کو پٹواری پٹواری کے تانے کرتے ہوئے اگلوں نے نہ پٹواری چھوڑا نہ ہیلتھ کے میک میں کے لوگ جھوڑے نہ تعلیم کے میک میں کے لوگ جھوڑے اور میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک خیبر پختونخواہ کے گمارے ایک صافی ہیں ان کا ویلوگ تھا غالباً وہ میں دیکھ رہی تھی اس میں بقاعدہ انہوں نے کہا سرکاری کالجز سے جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے وہاں سے ان کی حاضریاں لگا کے لے جایا گیا ساری پیسوں پہ جو ہے وہ ہائر کی گئی گاڑیاں ویگنیں خیبر پختونخواہ کے وزیر اللہ اس سے نکلی وہ سب نے وہ دیکھی ہیں اس کی ویڈیو بنی ہیں اس کا حساب کو لینا پسند فرمائے گا اور جنہوں نے بڑا جذباتی ہو کے ان کو جلسے کی اجازت دیں بنیادی حقوقیں ہیں جلسے کی اجازت دیں آج وہ اپنے آپ سے بھی اور ان سے بھی سوال پوچھیں گے کہ کیا یہ ملک ان کو جہیز میں ملا ہے کہ اس کو آگ لگا دیں جب دل چاہیے اس کو آگ لگا دیں جب دل چاہیے جو ہے وہ پولس والوں کو مارنا شروع کر دیں ان کو روکو تو یہ مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں نہیں اب نو مئی کے پر ساری کمپین کیا ہے ہمیں روکا ہی نہیں کسی نے ہم اتنے مظلوم بال تھے کہ ہم آگ لگانے جا رہے تھے ہمیں روکنا چاہیے تھا آپ کو ہمیں روکا نہیں حالانکہ وہ علی ناصر رضوی سمیت جتنے لوگوں کو مار پڑی تھی نو مئی کو یہاں پہ کینٹ کے اندر جتنی گاڑیاں پولس والوں کی جلائی گئی تھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے لیکن مجھال ہے کبھی کسی نے ان کو پوچھا ہو دڑا دڑ زمانتے دو کچھ بھی ہو جائے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ زمانتے اسلام آباد آئی کورٹ سے ملیں گے ان کو کسے بھی چیز کا ریلیف چاہیے سب سے پہلے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے گا ان کو اور جو خیبر پختونخواہ کا ہاؤس ہے اسلام آباد میں وہ سیف زون ہے جہشت گردوں کے لیے جو جہان کا نو مئی کا جہشت گرد ہے وہ وہاں پال رہا ہے سرکاری پیسے کے اوپر یہ عالم ہے میں ریاست پاکستان سے اور وفاقی حکومت سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ کل جو ہوا ہے اس کی معافی نہیں ملنی چاہیے ورنہ ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں نا نو مئی کی تیاری ہے ایک اور نو مئی کی تیاری ہے وہ ہو رہی ہے اور اب بھی یہ نو مئی جو ہے وہ اگلا شاید لاہور